اسلام علیکم ایوریون یہ ویڈیو مسجد حرم سے وائرل ہو رہی ہے جہاں پر صحیح کرتے وقت یہ شخص اپنی بچی کو اس طرح سے گھسیڑتے ہوئے نظر آیا کہ وہ بچی زور زور سے رو رو کر چھلا رہی تھی لگے اس کے رونے کا اس شخص پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ اسے گھسیڑتے ہی جا رہا تھا دراصل صحیح کرتے وقت بچے اکثر تھک جاتے ہیں اسی لئے ماں باپ انہیں اس طرح سے گھسیڑ کر لے جاتے ہیں پر کیا یہ طریقہ صحیح ہے وہیں اس کے برعکس یہ کپڑ نظر آئے جہاں پر یہ دونوں کپڑ اپنے بچے کو اس طرح سے کپڑے پر بٹھا کر صحیح کر رہے تھے جس کی وجہ سے ماں باپ کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہی ہو رہی تھی اور بچہ بھی بڑے آرام سے صحیح کر رہا تھا